موسیقی 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 تو یہ بڑا ایک خطرناک سلسلہ ہے جس کا آغاز سوڈ افریقہ نے ناظرین کر دیا ہے اچھا اب اگلی چیز جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ بھلا کرے سوڈزلینڈ نوروے یہ وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ممالک کسی بھی طرح سے اسرائیل کے خلاف جائیں گے فلسطین کے حق میں جائیں گے انہوں نے بھی فلسطین کے حق میں بات کرنا ناظرین شروع کر دیا ہے اچھا اب ایک بڑا ہی ایک عجیب و غریب منظر جو کہ آج ہم نے دیکھا وہ ہم نے سوڈزلینڈ کی یونیورسٹی میں دیکھا یہ نعرے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ ملاحظہ کیجئے یہ آپ نے دیکھا ہے ناظرین اب میں آپ کو اسرائیل کے اس میر کا بیان بتاتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اسرائیلی واقعی ہار رہے ہیں اسرائیل کا میر ہے مارگیلیٹ ایتان ڈیویڈ یہ بسکلی ایک جماعت ہے مطلب بیوں کہہ رہے ہیں کہ علاقہ ہے مارگیلیٹ کا اسرائیل کا وہاں کا میر ہے اس قرآن میں ایتان ڈیویڈی اس کا یہ بیان ہے اب یہ بیان کیا ہے کہتا ہے کہ یہ شمالی حصہ ہے جہاں سے لبنان شروع ہو جاتا ہے وہاں پر اسرائیل جنگ ہار رہا ہے یہ ان کا میر کہہ رہے ہیں وہ کہنا اسرائیل جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے ناظرین بہت ہی پرتشدد ہفتہ گزرا اور لبنان سے ہزباللہ سے کسی بھی وقت بہت بڑے حملے کی توقع رکھی جا سکتی ہے یعنی ہزباللہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے جو فوج کہہ رہی ہے نا اسرائیل کی کہ ہم نے ہزباللہ کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے ہم نے ختم کر دیا ہزباللہ کو یہ سر اثر جھوٹ ہے آپ دیکھ لیجئے گا بہت چلت ہزباللہ کے طرف سے ایک ایسا قاری ضرب لگے گی ایسا بڑا حملہ ہوگا کہ دنگ رہ جائیں گے آپ جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ بہت بڑے پیوانے پہ ہو رہے ہیں رالری ہم اس رستے کی طرف جا رہے ہیں ہم اس سمت جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں لے کے جائے گا ہمیں یہ اسرائیل کا میر بیان دے رہا ہے اب یہاں سے اندازہ کیجئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جنگ میں یک طرفہ نقصان ہو رہا ہے نقصان بہت ہو رہا ہے نقصان کس طرح اور ہے اسرائیلی نے رفعہ پہ حملہ کیا معصوم بچے معصوم جانے اس کے برعکس جب حزباللہ حماس حملہ کرتی ہے تو وہ اسرائیلی آرمی کی اینڈ سے اینڈ بجا دیتی ہے ناظرین جو سب سے بڑی بات یہ ایک بہت بڑا یوں کہ ہیلنگ کے ایک سچ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی جو کہ الحمدللہ نہیں چھپے گا آگے بڑھتے ہیں جی جاپان بازی لے گیا ہے میں حیران ہوں کہ جاپان بیسکلی امریکن کولنی ہے ایک طرح سے دیکھے جائے تھے جاپان میں امریکہ مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں جاپان میں اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں جاپان سوڈزلنڈ نوروی روس کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو ہم سپورٹ کریں گے اس کو قوم متحدہ کی ممبرشپ لے کر دینے کے لیے ہم سپورٹ کریں گے اس کو پھر اراکیوں نے کیا کیا اراکیوں نے ناظرین جو ہے وہ اسرائیلی ائر بیس کے اوپر مزائل دا گئے ہیں کروز مزائل دا گئے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہائفہ جو ان کی پورٹ ہے اسرائیل کی اس پر مزائل دا گئے تھے اور اس سے نشدید نقصان پہنچا تھا اسرائیلی امپورٹ کو اسرائیل آئل امپورٹ کرتا ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا اب انہوں نے کیا کیا ہے اراکی ریزسٹنس فورسز نے کروز مزائل دا گئے ہیں اسرائیلی ائر بیس کے اوپر تو یہ ایک اور بڑا اب یہ بڑے بڑے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ایک پوری منور ہے اس کے پیچھے ایران ہے اور پھر ایران کی پیچھے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں ناظرین آپ کو چائنا ہے روس ہیں یہ بڑے پلیئرز ہیں اور یہ بہت بڑی کاروائی ڈالنے جا رہے ہیں ناظرین آخر میں اسرائیل کا ایک نیا کارنامہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں اسرائیلیوں نے کیا کیا ہے دوستو نیتن یہو نے مغربی کنارہ یا جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں وہاں پہ تین ہزار پانچ سو فلسطینی گھروں کو گرانے کے احکامات دے لی ہیں تاکہ وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا جا سکے یہودی آبادکاری کے لیے ساڑھے تین ہزار فلسطینیوں کے گھروں کو گرائے جائے گا ناظرین اب یہ جینو سائیڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کو جینو سائیڈ ہی کہیں گے نا اب ہماس کا جو بہانہ ہے وہ تو غزہ میں ہے نا غزہ میں ہماس ہے ٹھیک ہے مان لیا ویسٹ بینک میں تو ہماس نہیں ہے تو پھر ویسٹ بینک میں اسے پچھ کیوں کیا جا رہا ہے ناظرین یہ ویڈیوز اس وقت ہیں یقین کیجئے بچارے فلسطینی مہنس سے برسوں لگا کے گھر بناتے اور وہ ان کی نظروں کے سامنے توڑ دیا جاتا ہے پولیس والے بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نشانے تان رہے ہوتے ہیں ایسے ان فلسطینیوں کو جو بچارے رو رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو مسمار ہوتا دے یہ اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ اس قدر بربریت آمیز لوگ ہیں خدا تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہماری زندگی میں اس نحوست کا اس فتنے کا خاتمہ ہمیں دکھاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین لیکن ایک کیسے ہم دیکھ رہے ہیں ریپورٹ بہت کم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو اچھی پھینٹی پڑ رہی ہے وہ پھینٹی جو پڑنی چاہیے تھی اسرائیل کو وہ یقینی طور پر پھڑ رہی ہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے ناظرین اللہ نگے بار موسیقی 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 موسیقی